اسلام علیکم ڈیئر سیڈنٹ اسیس محمد رضا جی تو آج ہمارا کشن نمبر 3 پارٹ نمبر 1 ایکسرسائز 3.3 کا ہے تو ہم نے یہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ رائٹ سائیڈ کے ایکوال پروف کرنی ہے اب اس میں ایک پروپرٹی جو ہے میں یہاں پہ چھوڑا سا ڈسکس کرلوں اس کو ہمارے پاس اگر ایک میٹرکس ہے for example a b c d e f g h i اور یہاں پہ میں k کو ساتھ ملٹیپلائے کر دیتا ہوں property یہ ہے کہ determinant کے اندر اگر ہمارے پاس کوئی سکیلر ملٹیپلائے ہو رہا ہے کسی رو یا کسی کولم کے ساتھ تو determinant کے اندر ہم کسی ایک رو سے یا کسی ایک کولم سے ہی اس کو common لے سکتے ہیں اگر matrices بھی بات کریں تو ہم سب میں سے ہی common لیتے تھے جیسے ہمارے پاس a b c d یہ two cross two matrix لے لیتا ہوں k a k b k c اب یہاں سے اگر میں common لوں k کو تو یہ ہر ایک element میں سے یہاں پہ common آ جائے گا تو بچے کا ہمارے پاس یہ matrix اور k یہاں پہ common آ جائے گا تمام element سے اس میں determinant کے اندر جو ہے difference یہ ہے کہ یہاں پہ یا صرف میں ایک matrix یا صرف ایک row سے جو ہے common لوں گا یا ایک کولم سے اب یہاں سے اگر میں first row سے common لیتا ہوں k کو a b c باقی یہ ویسے ہی رہیں گے k d k e k f k g k h k i اسی طرح سے اگر میں یہاں سے first column سے common لے لیتا تو یہاں پہ k common آ جاتا باقی سب کے سب ایسے ہی رہتا ہے بلکل سیم اسی طرح سے اگر میں کچھ multiply کرتا ہوں تو ابھی ایک ہی row یا ایک ہی column کے ساتھ multiply کروں گا determinants کے اندر matrix کے اندر نہیں اب یہاں پہ اس کو proof کرنا ہے ہم نے left hand side right hand side کی equal تو میں یہاں پہ left hand side لیتا ہوں two three zero three nine six two fifteen one جی ہم نے اس کو اس کے equal proof کرنا ہے اب hint یہاں پہ ہمارا موجود ہے کہاں پہ اب یہاں پہ first row کو اگر میں دیکھوں یہاں پہ ہے جی two three zero یہاں پہ آ رہا ہے two one zero تو یہاں پہ difference ہے three اور one کی جگہ پہ اب یہ دوسری دیکھوں تو دوسری پوری change ہے یہاں پہ دیکھوں تو یہ بھی change ہے صرف difference یہاں پہ five اور fifteen کا آ رہا ہے اگر یہاں پہ دیکھیں جیسے ہم نے پیچھے property پڑھی ہے کسی ایک row یا column سے common لے سکتے ہیں تو اگر میں اس column میں سے three کو common لے لوں column اب یہ ہمارے پاس ہوگی row one اس کو r1 کہہ دیتے ہیں یہ row two ہوگی یہ row three ہوگی اسی طرح سے اگر ان کو کہوں تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس c1 مطلب column one c2 c3 column one column two column three اب یہاں سے میں common لیتا ہوں three پورے ایک column سے تو taking common three from c2 دوسرے column میں سے ہم three کو common لے رہے ہیں تو بچے گا ہمارے پاس یہ three common آ گیا بچے گا یہ بیسے رہی گی first column two three two اب یہاں سے three common لوں تو یہاں بچے گا one یہاں پہ three اور یہاں پہ fifteen تھا تو یہ five باقی zero six one ویسے ہی اب دیکھیں first row same آ گئی second row change ہے third row بھی same ہے change کیا ہے یہاں سے بھی اگر three کو common لے لوں three کو common لوں گا یہاں پہ nine آ جائے گا یہاں پہ پورا matrix اسی طرح سے ہو جائے گا تو یہاں سے بھی ہم جائے taking common three from c2 sorry r2 row two میں سے ہم نے common لےنا ہے تو r2 ایک three یہاں پہ پہلے سے ہی موجود تھا دوسرا three ہم نے یہ common لیا یہ three آ گیا اب باقی matrix بچا two one zero zero یہاں سے ہم نے three common لے لیا تھا one one two بچے گا یہاں پہ one one two two five one two five one جی یہ ہو جائے گا three multiplied by three nine two one zero one one two two five one دیکھیں آپ بھلکل right side کے equal آ گئے is equal to right side right hand side left hand side ہم نے لی تھی right hand side equal آ گئی سوری تو یہ ہمارا پروو ہو گیا جی اگلا question ہاں جی ایک اور property یہ ہے کہ ہم کسی determinant کے اندر کسی دو روز یا کسی دو columns کو آپس میں add بھی کر سکتے ہیں اور subtract بھی کر سکتے ہیں یہ properties آپ نے یاد کرنی ہے page number 105 کے اوپر ہے اس کو ایک بار آپ نے دیکھ لینا question number 3 part number 2 sorry part number 2 ہم نے کر لی ہے part number 3 g a plus l a a a a plus l a a a a a plus l is equal to l square 3 a plus l اب یہاں پہ بھی ہم نے right side equal prove کرنا ہے تو left hand side a plus l a a a a plus l a a a plus l اب hint right side پہ ہمیں چھو موجود ہو تھا جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں 3 a plus l تو ابھی میں نے بتایا کہ کوئی سے دو columns کوئی سے دو rows ہم add یا subtract کر سکتے ہیں determinant کے اندر matrices کے اندر نہیں determinant کے اندر property ہے کہ ان کو add کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں 3 a plus l ہے اب اگر میں ان دونوں a's کو اس میں add کر دوں مطلب یہ plus یہ plus یہ 3 a plus l ان دونوں کو اس میں add کر دوں 3 a plus l ان دونوں کو اس میں add کر دوں 3 a plus l تو میں نے کرنا کیا ہے کہ جیسے ہم نے یہ c1 کہا اس کو column 1 column 2 column 2 اب میں نے کرنا یہ ہے کہ column 1 sorry column 2 اور 3 کو add کر کے column 1 میں ہم نے add کر دینا جو operation کریں گے ہم وہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں c1 plus c2 plus c3 c2 اور c3 کو add کر کے اس میں آپ نے add کر دینا جی اب a plus l ان دونوں کو بھی add کرنا تو یہ plus a plus a باقی یہ one میں add کرنا c2 اور c3 کو one میں a plus a plus l plus a اس میں بھی اسی طرح سے a plus a plus a plus l باقی یہ دو columns بیسے ہی رہیں کہ یہاں پہ change آئے گا صرف c1 میں column 1 میں یہ اب ہو جائے گا 3 a plus l 1 2 3 3 a plus l 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 یہاں پہ بچا a a a plus l a a a plus l لے لیں گے جہاں پہ دیکھیں آپ کسی ایک رو یا کسی ایک column میں کوئی چیز ایک جیسی آرہی ہے common آرہی ہے common آرہی ہے تو اس کو آپ common لے لیں آرہی ہے motivating عいます ہم ۔ 1 ہمیں بچے کب ون 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 اے 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 پلس ایل اے اے پلس ایل یہ ڈیٹرمنٹ آگیا ہمارا پہلی چیز یہ آگئی دوسرا ہمیں کیا چاہیے ایل سکیئر اب دو طریقے ہیں اس کے یا تو میں یہ کروں اس کو ایکسپینڈ کر دوں سمپلی ایکسپینڈ کر دوں یا دوسرا ایکسپینڈ کروں گا تو تھوڑا سا لنگتی ہو جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پروپٹیز یوز کر کے ابھی میں نے بتایا کہ ہم کسی دو روز یا کسی دو کولمز کو ایڈ یا سبٹریکٹ کر سکتے ہیں تو اس کا آزان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر یہاں پہ ون ہو نہ بھی ہو تو پہلے ون بنائیں اس کے بعد یہ نیچے ون کے نیچے جہاں جتنے بھی ہم کو زیرو کرنا ہے آپ نے وہ کیسے زیرو کرنا ہے تو اگر میں ون مائنس ون کروں زیرو آ جائے گا ون مائنس ون کروں زیرو آ جائے گا تو یہ آپریشن جو کروں گا میں اے پلس ال اب میں نے ان دونوں کو جو ہے زیرو کرنا ہے تو پہلے میں چینج کوئی نہیں آئے گا میں پہلی رو ویسے ہی لیکھ دیتا ہوں اے اے ہاں جی اس کو زیرو کرنا ہے تو ون مائنس ون یہ کون سی یہ آر ون ہو گیا ہمارے پاس آر آر ٹو ہو گیا اور آر ٹری رو ون رو ٹو اور رو ٹری ون مائنس ون رو ٹو مائنس رو ون رو ٹو مائنس رو ون چینج آئے گا رو ٹو میں جو پہلے لکھیں گے اس ہی میں چینج آئے گا تو یہ یہاں پہ میں کر لیتا ہوں ہاں جی رو ٹو مائنس رو ون کرنا ہے ہم نے رو ٹو پہلے ہے تو میں پہلے رو ٹو کو لکھتے لیتا ہوں یہاں پہ ون اے پلس اے اے مائنس رو ون یہ ہے رو ون ون اے اے اب مائنس کرو اس کو یہ پلس مائنس ہو جائے گا یہ مائنس مائنس ون مائنس ون زیرو بچا اے پلس اے مائنس اے ل بچا اے مائنس اے زیرو یہاں پہ بھی زیرو تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی زیرو ل زیرو اسی طرح سے یہاں بھی ہم نے زیرو کرنا ہے کیسے زیرو کرنا ہے اس کو اوپریٹ اسی رو ون سے کرنا ہے رو ٹو سے نہیں کرنا جو چینج ہوگی اس کو چھوڑے رو ون سے ون مائنس ون یہاں پہ اوپریشن کیا لکھوں گا آر تھری مائنس آر ون چینج آئے گا آر تھری میں ہاں جی اب اس کو مائنس کریں جیسے ہم نے وہاں پہ رافیوز میں کیا تو ون مائنس ون کیا بنے گا زیرو اے مائنس اے آر تھری مائنس آر ون لکھا تھا ہم نے رو تھری یہ ہے رو بان یہ ہے اے مائنس اے زیرو اے پلس اے مائنس اے 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 سے کینسل باقی بچے گا اے جی یہ آگیا ہمارا ڈیٹرمنٹ یہاں تک ہو گیا اب ہم نے یہاں پہ کون کون سی پروپرٹیز بڑھیں ایک تو ہم نے کہا کہ کوئی اگر کسی ایک رو یا کسی ایک کولم سے کوئی چیز ملٹیپلائی ہو رہی ہے تو ہم کسی ایک رو یا کولم سے ہی اس کو کومن لیں گے دوسرا ہم نے یہ کہا کہ کسی دو روز یا کولمز کو ہم آپس میں ایڈیا سپٹیکٹ کر سکتے ہیں تیسری پروپرٹی یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ٹرائی انگولر ڈیٹرمنٹ آ رہا ہو جیسے کہ یہ اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس آ رہی ہے ایک ٹرائی انگولر ٹرائی انگولر مطلب مین ڈائی انگولر کے نیچے یا مین ڈائی انگولر کے اوپر جو ہیں سارے کے سارے زیرو آ جائیں تو اس کو ہم کہیں گے ٹرائی انگولر میٹرکس یا ڈیٹرمنٹ ایسا کوئی ڈیٹرمنٹ آ جائے تو ہم جو اس کا انسر ہوگا وہ سمپلی ہم نے کیا کرنا ہے مین ڈائی انگول کے ایلیمنٹ کو اپس میں ملٹی پلائے کر دینا ہے تو میں یہاں پہ لکھوں گا بائی یوزنگ پروپرٹی پروپرٹی ہے کہ اگر مین ڈائی انگول کے اوپر یا نیچے تمام ایلیمنٹ زیرو ہوں جیسے کہ یہ زیرو ہیں تو سمپلی مین ڈائی انگول کے ایلیمنٹ کو ملٹی پلائے کر دینا ہے تو یہی بیسے رہے گا 3A پلس L اور یہاں پہ یہ 1 ملٹی پلائے بائے L ملٹی پلائے بائے L یہ آجا ہے کہ 3A پلس L L سکیئر یا L کو ادھر لے L سکیئر is equal 3A پلس L which is equal to right hand side بالکل right hand side کی equal آگے یہ ہو گیا ہمارا پروپ جی question number part number 4 part number 4 کیا ہے ہمارا question number 3 part number 4 1 1 1 x y z y z z x x y is equal to 1 1 1 x y z x y z 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 میں دیکھئے ہیں وہ دوبارہ ریوائز کر لیں کہ کوئی سے دو روز یا کوئی سے دو کولمز آپس میں ایڈ یا سبٹیکٹ کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی کیس کومن لینی ہو یا ملٹیپلائے کرنی ہو کسی ڈیٹرمنٹ کے اندر تو ہم ایک ہی رو یا ایک ہی کولمز کے ساتھ جو ہے ملٹیپلائے کریں گے یا کومن لیں گے ڈیٹرمنٹ کے اندر میٹریس کے اندر نہیں اور تیسری پراپٹی یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے پاس دو روز یا کوئی دو کولمز آپس میں انٹر چینج کرتے ہیں تو باہر ڈیٹرمنٹ کا سائن آ جائے گا جیسے میں اگزمپل لیتا ہوں اے بی سی ڈی اگر میں یہ دو روز یہ فرسٹ رو ہے یہ سیکنڈ رو ہے دونوں کو انٹر چینج کر دوں سی ڈی اے بی تو باہر مائنس آ جائے گا یا میں اگر کولم کو بھی آپس میں انٹر چینج کر دیتا تو بھی مائنس آ جاتا وہ کیسے اگر اس کو ڈیٹرمنٹ کھول کے دیکھ لیں اس کا ڈیٹرمنٹ اگر میں کھول ہوں تو یہ اے ڈی مائنس بی سی آئے گا اب اس کا ڈیٹرمنٹ کھول ہوں یہ مائنس باہر ویسے ہی ہے تو یہ بی سی مائنس اے ڈی ملٹیپلائی کرو تو مائنس مائنس پلس ہو جائے گا اے ڈی اور یہ والا مائنس کا ہو جائے گا بی سی تو مائنس باہر لگانا ضروری ہے اگر کوئی دو روز یا کولمز آپس میں انٹر چینج کرتے ہیں اب یہاں پر ڈیفرنس دیکھیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ رائٹ ہینڈ سائیڈ کی ایک اور پروف کرنی ہے تو ڈیفرنس صرف یہاں پہ ہے رو تھری میں اب اس کو کیسے ہم سولف کریں تو میں کرتا یہ ہوں کہ پہلے تو کوئی چیز کومن کروں گا اس میں سے ایک جیسے کروں گا پھر کومن لے لوں گا لیفٹ ہینڈ سائیڈ کے اندر ہم آپریشن یہ کرتے ہیں یہاں پہ اگر دیکھیں تو y z ہے x یہاں پہ ہے تو یہاں پہ نہیں ہے y یہاں پہ نہیں ہے z یہاں پہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ x کولم کو میں نے x کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے اس کولم کو y کے ساتھ اس کو z کے ساتھ پہلے میں کرتا کیا ہوں یہاں پہ x y z over x y z یہ دو ہم آپس میں ملٹیپلائے بھی کر دیا میں نے ڈیوائیڈ بھی کر دیا one 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 x y z y z z x اور x y ہاں جی اب کیا کروں گا کہ پہلے کولم کو x کے ساتھ ملٹیپلائے کروں گا دوسرے کو y کے ساتھ تیسرے کو z کے ساتھ تو یہ نیچے بیسے رہے گا x y z تو یہاں پہ میں لکھ بھی دیتا ہوں کہ first کولم کو x کے ساتھ second کو y کے ساتھ اور third کو z کے ساتھ ہم نے ملٹیپلائے کرنا ہے تو یہ ہو جاگا یہاں پہ x x square یہ ہو جاگا x y z یہ ہو جاگا y y square x y z اس کو z کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا تو z z square x y z اب یہاں پہ دیکھیں تو تینوں کے تینوں ہمارے بس سیم آگا ہے جہاں پہ بھی سیم آ جائیں وہاں پہ آپ نے common لے لینا ہے تو یہاں سے میں taking common taking common x y z from کہاں سے لینا ہے r3 row 3 میں سے ہم نے common لے لینا ہے 1 over x y z پہلے سے موجود ہے یہاں سے ہم نے common لیا تو x y z یہاں پہ بچا x y z x square y square z square one 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 x y z common ہوا گیا یہ اس سے cancel اب دیکھیں کیا difference ہے یہاں پہ یہاں پہ one one ہے یہاں پہ x y z ہے یہاں پہ x square y square z square ہے تو interchange بھی کر سکتے ہیں دو columns یا دو rows کو آپ اس میں interchange کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ one کو اوپر لے آئیں گے مطلب کہ c one oh sorry r1 r3 کو آپ اس میں interchange کریں گے تو یہ r1 یہ interchange کا sign r3 کے ساتھ تو یہ one 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 یہاں پہ x square y square z square ویسے رہے گا اور یہ x y z ابھی میں نے پیچھے یہ property discuss کی کہ جب بھی interchange کریں گے تو bar minus آ جائے گا یہ minus آ گیا اب different کہاں پہ ہے difference نیچے x square y square ہے یہ دو آپ اس میں interchange کر دیں دوبارہ ہاں جی آپ اس میں interchange r2 اور r3 کو interchange کر دیں تو یہ one 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 x y z x square y square z square اب interchange کیا ہے تو دوبارہ minus بہر آئے گا minus minus یہ plus ہو جائے گا جو کے equal to right hand side right hand side کے equal آ گیا تو یہاں تک ہم نے probe کر لیا تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں انگلے لیکچر میں تب تک کے لیے اجازت اسلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی